دوہجار تیس میں آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے اس وقت تک کی جو ہے لیٹیسٹ جو ہے بھڑتی نکل کر آیا جو ہے آپ سبھی کو میں بتانا شاتا ہوں چھتیس گڑ اکلویا آواسی اسکول میں جو ہے ٹی جی ٹی کے پانچ ہزار چھہ سو سٹھ پدوں پر بھڑتی ہوگا اس کے علاوہ جو ہے پی جی ٹی کے بھی بائیس سو چھہ سٹھ پدوں پر بھڑتی ہوگا ہسٹل وارڈن کے چھہ سو انہتر پد پرینسپل کے اگر ہم پوشٹ کے بات کریں تو یہاں پر پرینسپل کے تین سو تین پوشٹ ہے اکاؤنٹنٹ کے تین سو ایک سٹھ پوشٹ ہے وہی جونیار سیکریٹریٹ اور اسیسٹنٹ کے جو ہے سات سو انسٹھ پوشٹ ہے اور لیب اٹینڈنٹ کے جو ہے تین سو تینہتر پدوں پر جو ہے بھڑتی ہوگا تو اتنے بھڑتی پریکچہ اتنے جو ہے نئے ویکنسز آپ سبھی سٹھوڈنٹ کے لئے ہونے والا ہے تو ان سبھی بھڑتی پریکچہ کی تیاری آپ جو ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں ان سبھی بھڑتی پریکچہ اگزامز کے سٹیڈی پریپریشنز آپ جو ہے کس طرح سے کر پائیں گے جس سے کیا آپ کا سیلیکشن شو پائیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہوسٹل وارڈن کے جو ہے چھ سو انہتر پدوں پر آپ لوگوں کے لئے بھرتی ہوگا اور اکلاوی آواسی اسکول میں آپ لوگوں کے لئے یہ بھرتی ہے تو کیا کچھ اپڈیٹ ہے جانکاری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ جانکاری سمجھ میں آسکے تو دیکھ سکتے ہیں اکلاوی آواسی اسکول میں جو ہے ٹیچنگ نان ٹیچنگ کے ریکت پدوں پر ہوگی بھرتی پرکچہ کا سیڈیول بھی جو ہے جاری کر دیا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشتی آدھیواسی چھاترہ سکچہ سمیتی پین ای ایس ٹی ایش نے جو ہے اکلاوی آ موڈل آواسی ویدیالہ کرمچاری چین پرکچہ دو جار تئیس کی تھی اور پرکچہ سہر کی گوشنا کر دی گئی ہے یہاں کی یعنی کی کون سے ایکزام جو ہے کب اور کس پرکچہ کیندرہ میں آپ کا ہوگا تو جاری ادھی سوچنا کے مطابق کیندری مہا ویدیالہ کیندری مادمک سکچہ بورڈہ سی بی ایس ٹی کی اور سے پرکچہوں کا آئیوجن سولہ سے جو ہے چوبیس دسمبر تک جو ہے کیا جائے گا اب بھیارتی اپنی آونٹید پرکچہ سہر کی جانکاری آپ جو ہے ویب سیٹ پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں پرکچہ سے دو دن پہلے پرویس پتر جو ہے جاری کیا جا سکتے ہیں بتا دے کہ اکلاویا مارڈل اس کلو میں جو ہے آپ کے ای ایم آر ایس میں سیکشڑک اور گیر سیکشڑک پدوں پر آپ کے بھرتی ہوگی اس کے لئے پچھلے دینوں جو ہے سوچنا جو ہے جاری کر دی گئی تھی اس کے مطابق جو ہے ٹی جی ٹی کے پانچ ہزا چھائی سو ساٹھ پد اور ہوسٹل آرڈن کے چھائی سوالہتر پد پرنسپل کے آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں تین سو تین پوشٹ وہیں پی جی ٹی کے جو ہے بائی سو چھائی سٹھ پوشٹ ہے اور اکاؤنٹنٹ کے تین سو اکسٹھ پوشٹ ہے جنیا سیکریٹریٹ اسیسٹنٹ کے جو ہے سات سو انسٹھ پوشٹ ہے اور لیب اٹینڈنٹ کے جو ہے تین سو تینہتر پدوں پر آپ لوگوں کے لئے بھرتی ہوگا اگر ہم بات کرے سولہ سے چوبیس دسمبر تک آپ لوگوں کے لئے بھرتی جو ہوگا پرنسپل کے پوشٹ کے لئے سولہ دسمبر کو اگزام سوگا اور یہ اگزام ساپ کے شوبہ ہوگا شوبہ کے سپٹ میں وہی پی جی ٹی کے جو ہے سولہ دسمبر کو اگزام سوگا شام کو ہوسٹال وارڈن کا اگزام سوگا سترہ دسمبر کو شوبہ وہی جونئر سیکریٹریٹ اسیسٹنٹ کا سترہ دسمبر کو اگزام سوگا اور یہ شام کو ہوگا وہی لیب اٹینڈنٹ کا اگزام سوگا تیز دسمبر کو یہ آپ کا شوبہ ہوگا ٹی جی ٹی کے بات کرے تو تیز دسمبر کو ہوگا اور یہ سامنے ہوگا تی جی ویوید ویشائی کے بات کرے تو یہ چوبیس دسمبر کو اقزام سوگا اور اس کا اقزام سوگا شوبہ ہوگا وہیں اکاؤنٹنٹ کے بات کریا جائے تو چوبیس دسمبر کو اقزام سوگا اور یہ اقزام سوگا یہ سبھی بھرتی پرکچہ یہ سبھی گورنمنٹ جاپ ویکنسس آپ سبھی کے لئے رکل کر آ چکا ہے جو کہ دو ہزار تیس کے سب سے بڑی بھرتی پرکچہ ہے اگر ہم بات کریں ان سبھی بھرتی پرکچہ کے ان سبھی گورنمنٹ جاپ ویکنسس کے جو ہے کٹ اپ مارکس کے بارے میں کہ آخر کار ان سبھی بھرتی پرکچہوں کا کٹ اپ مارکس جو ہے کس طرح سے ہو پائے گا کس طرح سے آپ کا سیلیکشن شیس میں جو ہے دیکھنے کو مل پائے گا کس طرح سے آپ کو اس میں کامیابی مل پائے گا تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پرینسیپل کا پوشٹ ہو یا پی جی ٹی کے یا ہوسٹل وارڈن کے جونیر سیکریٹریٹ اسیسٹنٹ کا یا لیب اٹینڈنٹ کا ٹی جی ٹی یا ٹی جی ٹی ویوید ویسا یا کاؤنٹنٹ کا یہ سبھی بھرتی پرکچہ ہیں یہ سبھی گورنمنٹ جاپ ویکنسس کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایک لب یا آوازی سکول میں یہ بھرتی پرکچہ نکل کر آیا ہے اگر ہم بات کریں ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی یعنی کی ٹی جی ٹی ٹینڈ گریجوٹ ٹیچر اور پی جی ٹی جو ہوتا ہے وہ پوسٹ گریجوٹ ٹیچر یعنی کی جو پی جی ٹی کے اگزامس ہوگا اور ٹی جی ٹی کے اگزام پی جی ٹی پی جی ٹی کا جو ہے میں آپ کو بتانا شاہت ہوں یہ آپ کا ہائی سکول کے جو ٹیچرس رہیں گے وہ پی جی ٹی کے اور ٹی جی ٹی کے بات کریں تو وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر گورنمنٹس کے ہی رہیں گے لیکن وہ میڈیل اسکول کے ٹیچرس رہیں گے اسے بولتے ہیں ٹی جی ٹی وہیں لیب اٹینڈنٹ کے بھی کافی اچھا پوسٹ 361 پوسٹ جو ہی اس میں آپ لوگوں کو لیب اٹینڈنٹ کے 373 پوسٹ جو ہے آپ لوگوں کے لئے نکل کر آئے ہیں اور یہ پوسٹ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ہسٹل وارڈن کے 679 پدوں پر بھرتی ہوگا دیکھو 679 پوسٹ ابھی امپورٹنٹ رہتا ہے تو تیاری بس آپ کو اچھے سے کرنا ہے اگر تیاری اگر آپ کا اچھے سے رہے گا پریپریشنز اگر آپ کا اچھے سے رہے گا محنت اچھے سے رہے گا تو سیلیکشنز لے پاؤ گئے اگر تیاری ہے اچھے سے نہیں ہوگا محنت یا اچھے سے ڈہی ہوگا پھر آپ کا کوئی بھی کمپیٹیسنز اگزام سے کوئی بھی بھرتی پر اچھے اگزام جو ہے کوالیفائی نہیں ہو پائے گا تو آپ کو یہی میں بتانا شاہد ہوں کہ 16 دسمبر سے لے کر 24 دسمبر تک آپ کی جو ہے پر اچھے ہوگے اور یہ سبھی بھرتی پر اچھے یہ سبھی گورنمنٹ اور ویکنسی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے سبھی سٹوڈنٹ کے لئے تو جتنے بھی سٹوڈنٹ جو پرپریشنز کر رہے ہیں اور اچھے سے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اچھے سے اگزام کی آپ جو ہے پرپریشنز کر سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کشل اکسس ہو پائے اور آپ کو جو ہے کامیابی اس میں جو ہے دیکھنے کو مل پائیں تو آنے والے ٹائم میں اور بھی گورنمنٹ جاب ویکنسی آنے والے ٹائم میں اور بھی بھرتی پر اکچھائیں جو ہی نکل کر آنے والی ہیں تو آپ جو ہے سبھی بھرتی پر اکچھائیں کہ اس سبھی گورنمنٹ جاب ویکنسی سے اگزام کی تیاری ابھی شکر سکتے ہیں ابھی شکر تیاری کریں گے تو آپ کا سیلیکشنز پھر پھر پھائے گا اور ان کا ایکس ویکٹڈ کا ٹپ مارکس ہے اگر ہم بات کرے تو اگر ہم ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے بات کرے تو یہاں پر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ نمبر والے اسٹوڈنٹس کا جنرل کیٹگری میں سیلیکشنز ہوگا ہو بھی سی کیٹگری والے اسٹوڈنٹ کے ایک سو پانچ سے ایک سو دس نمبر میں سیلیکشنز ہوگا وہیں سو سے ایک سو پانچ نمبر والے میں اس سی کیٹگری والے اسٹوڈنٹ کا سیلیکشنز ہوگا وہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پر چاہتے ہیں سو نمبر والے سٹوڈنٹس کا ایسٹی کیا ڈگری میں جو ہے سلیکشن سو پائے گا تو یہ سبھی بھرتی پریچہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح سے آپ کا ایکسپیکٹر جو ہے کٹ اپ مانس آپ کے لیے ہونے والا ہے تو جلدی ان سبھی بھرتی پریچھاؤں کے لیے جلدی ان سبھی گورنمنٹ جاو بک انسیس کے لیے عویدن کرنا جو ہے شروع ہو جائے گا اور جو ہے کسی بھی پرکار کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہو کوئی بھی کوئی بھی پریشن پوچھنا ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے نیو نیو گورنمنٹ جاو بکنسی سے ریلیٹڈ نیو نیو بھرتی پر ایکس سے ریلیٹڈ بہت دوپور جانکاری اپڈیوٹ ویڈیوز جو ہے ملتے رہیں گے بس زیادہ زیادہ ویڈیوز کو شیئر کرنا تاکہ باقی سٹوڈنٹس کے ویڈیو جو ہے پہنک سکے